سنگل بینچ پسربرائی سردار اجاز عساق خان صاحب کے روبرو جیل اکام ایڈوکیر جنرل آفیس اور ہماری باس ہوئی تو تین معاملات تھے ایک معاملہ تو خان صاحب کے ساتھ ملاقاتوں پہ پابندی جس کو بات لگاں بینچ نمبر سی بننے جو ہیں وہ انڈو کر دی تھی لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے جن کے نام جو ہیں ہائی کورٹ میں اپروو کیے تھے کہ ان کی ملاقات خان صاحب سے گرا دی جائے ان میں سے گوپسو کی ملاقات ابھی تک نہیں ہوئی اس پہ ہم نے تبینہ حضارت کی ترخواہ دی دوسری ویسی آنیبر بینچ نے دیریکشن دی تھی کہ جہاں پہ ایک فیزیکل ملاقات کوئی درد کلرد کی وجہ سے ممکن نہ ہو تو آپ ان کی سائبر لنک کے ذریعے ویڈیو کنفرنسنگ کے ذریعے ان کی ملاقات کرائیں اور وہ بھی انہوں نے تعمیر نہیں کی بلکہ آج تہریری طور پہ جیل سپرڈن کی طرف سے جو جواب جواب کیا گیا اس کو یہ بتایا گیا کہ جیل مینیور میں ایسا کوئی قانون ہی نہیں ہے کوئی حول ہی نہیں ہے جو ویڈیو کنفرنسنگ کی اجازت دے اس پہ فاظرین کچھ صاحب نے عیرت کا ادار کیا جب ان کے نوٹس میں ہم یہ لے آئے کہ او دن تو مریم نواز صاحبہ جو ہے کوٹلکپت جیل میں بڑے فقر سے کہہ رہی تھی کہ میں نے ویڈیو کنفرنسنگ کے ذریعے ملاقاتوں کی اجازت دے دی ہیں اور وہاں پہ باقیدہ ویڈیو سکرین بھی لکھائی گئی تو جیج صاحب جو ہے اس کو بھی ان کی معاملات کا نوٹس دا تو انہوں نے کہا کہ آیا کوٹلکپت جیل کیلئے علیدہ قانون ہے وہ بھی پنجاب میں ہیں اور اڑیالہ جیل بھی پنجاب میں ہیں تو ایک شخص کیلئے جو ہے ملاقاتوں سے آپ ان کو رکنے کے لئے آپ نے اب یہ کہہ دیا کہ جو وہ ویڈیو لنکنگ جو فیسیڈیٹی ہیں وہ کوئی رول اس کو کیٹرین نہیں کرتا ہے جس پہ انہوں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سے بزاد طلب کیے ساتھ میں جیج صاحب نے جو ہے ادایت دیئے کہ جو عقامات ہوئی ہیں ملاقاتوں کی ان پہ تعمیل جو ہے ممکن بنائی جائے آج عدالت میں ایک اکڈیمک ڈسکیشن ہوئی کہ عدالتوں کی عقامات جو ہیں ان کی بے توجیری ہو رہی ہیں اور آپ کو جس پہ فاضل جیج صاحب نے جو ہے کمنٹ دیئے کہ کاش دو سو سیمن سرپینٹر اگر یہ متفقہ طور پر حلفان یہ اقرار کر لیں کہ اب ہم نے کسی غیر قانونی حکم کو نہ ماننا ہے نہ اس میں عمل درامت کرنا ہے تو ساید دوسری چیزیں چیز ہو جائے گی جس پہ میں نے گزارش کی کہ جو ملک میں تبایف المعلوکی مچھی ہیں اس کی باہد ریزن یہی ہے کہ اب پہلے سیمن جیج صاحب کے عقامات کو بھی کوئی جورت نہیں کرتا تھا اب تو آئی کورٹ اور سوٹیم کورٹ کے عقامات کی پامالی جو ہیں اور اسمرہ کا معمود بن گئی ہے اور اس وجہ سے پیشتر وقالت سے وابستہ اور قانون کے پیشتر وابستہ تمام لوگ حیران اور پرشان ہیں کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے کہ جہاں آئی کورٹ کے عقامات جو ہیں یہ ایک بار نہیں بار بار جو ہیں بری طرح جو ہیں پامال ہوتے ہیں اور میری مثال دیتی کمشنر اور اسلامباد یہ کنٹمٹ میں سزایابی کی اور میرا استدلال یہ تھا کہ اگر اسلامباد میں پانچے آفیسر جو ہیں جیز بیج دیے جائے تو اسلامباد کے حد تک کوئی دورت نہیں کرے گا اور میرا خیال ہے کہ ملک کی تمام آئینی اللہ کو کوئی سوچنے شاہیئے یہ جو روز مرہ ان کے عقامات رہیں کبھی ایک بانہ کر کے کبھی دوسرا بانہ کر کے یہ انتظامی اداروں کے لوگ یا افسران پامال کر رہے ہیں اس کا بائی دلاج یہ ہے کہ جو تہین عدالت کا جو قانون ہے اب اس کے بے درید استعمال ہونا شاہیئے جو بھی تہین عدالت کرنے ہیں ان آلات میں بہت ضروری ہیں ارشت ضرورت ہے اگر عدالت انہیں اپنی عزت اور اپنی بکار اپنی مجیسٹی آف جسٹس کو برقرار رکھنا ہے اور عزارت کرنا ہے پھر معمولی سے معمولی حکم عدولی کو بھی اب نظرانداز نہیں کرنا چاہیئے کیونکہ حکم عدولیاں اتنی ہو گئی ہیں اتنی ہو گئی ہیں کہ ان حکم عدولیوں کے دوش تلے عدالتوں کا بکار ہی ختم ہو گیا ہے تو آج کارروائی جو ہیں اس میں میں نے یہ بھی چلنج کیا ہے ایک الیزہ ریٹ پیٹیشن میں میں نے اپنے نام سے نائے جو سکسٹی فائیو عدول ہے سیاسی ڈسکشن پر جیل میں یہ 1818 میں ایک قانون بنا تھا انگریز کے دور میں اس سے یہ مسار لیا گیا ہے تو اس پہ حالی بججد صاحب نے مائکنسل بھی مقرر کی ہے اور وہ بھی عدالت کی مومنت کرے گی قرلی تاریخ ہے بشک تو یہ آج کل کے حالات تھے اب حکم دے دیا گے 26 تاریخ کو اچھا میں نے یہ کہا جیز عدالت کے نفس میں دی جب سے یہ عدالت میں ہم نے یہ کہا کہ وکالہ جو ہیں جو خان صاحب کے وکالہ ہیں وہاں پہلے ہم جاتے تھے تو گرن تو ہمیں انتظار کرنا پڑتا تھا اور انتظار کیلئے کوئی قبرہ کوئی پرسی بھی نہیں ہوتی تو جس پہ پاتل جج صاحب نے حکم دیا تھا ایک دیگریٹی آف میں جو ہیں وہ آئی دیا ہے ایک دنیا دی حق ہے تو بکالہ کو ایک ڈیسنٹ گیٹنگ ایریا دینے کیلئے سوال یہ ہے کہ فان صاحب کو یہ بھی کہنا ہے کہ پیٹلز پارٹی کے ساتھ اتاعت نہیں ہو سکتا اگر ایلیکشن کمیشن جو سیٹیں آپ پلیم کر رہے ہیں وہ آپ کو واپس نہیں ملتی اور یہ حکومت پانچ مہینے میں ہتم ہو جائی ہے تو پھر آپ کا جو حکومت بنانے کا جو نمبر ہے پانچ مہینے بعد جو ہو گا پہلے وہ اس طرح ہو جس طرح آپ سجیسٹ کر رہے ہیں اب یہ ہوائی کنے میں بنام کہ پانچ مہینے کے بعد پانچ مہینے بھی گزر گئے ہمیں ہمارا منڈیٹ بھی نہیں ملا اور ہم کی حکومت کی جب یہ ریالیٹیز ہیں گراؤن ریالیٹیز پہ ہم بات کرتے ہیں مفروضوں پہ تو بات نہیں ہو سکتی ہے کہ پانچ مہینے بعد یہ ہوگا یہ نہیں ہوگا پانچ مہینے گزرنے دیں جب گراؤن ریالیٹیز جو ہوگی اس کی مطابق میں مروض صاحب عمران خان کی جانب سے تیس مال کے جلسے میں مولانا صاحب اور شیط رشید احمد کو بھی آنے کی دعوت دی گئی ہے کہا جا رہے ہیں کہ ان کو بھی انوائٹ کیا جائے اس پر کیا رضی احمد ہے آپ کا مجید تو علم نہیں ہے لیکن اگر پارٹی جو فیصلہ کرتی ہیں اگر پارٹی فیصلہ نہیں کرتے ہیں تو آپ نے دیں جلسہ کریں جوناللو کے بیان کو کیسے دیکھتا ہے گوناللو یہ بیان کہ اسی روت، اسی وقت میں نے اگر عمل دیا تھا یہ شخص جو ہیں یہ جھوٹ بھول گیا اور لوگوں کو سمجھ بھی آنا چاہئے کہ وہ جھوٹ ہی اس نے بولنا تھا کیونکہ کیا وہ کنگریشنل کمیٹیز کو یہ بتا تھا کہ جناب ہم انہیں Terrace کی رہی ہیں ہن باجوا کے ذریعے پاکستان میں دو سال سے ہم نے یہ فیستہیت کا و crucified گرم کیا ہوا ہے کیا وہ یہ بتا تھا کہ امریکی جو ہیں دیگر ممالک میں حکومتیں گی راتے ہیں یہ ممکن ہی نہیں تھا اس نے جھوٹ ہی جھوٹ بولنا تھا اور اس طرح کی جھوٹ پہلی بھی سرکاری ملازمین کے تحاشا بولتے آئے ہیں اور دنیا کی ہر کمیٹی میں یہاں ہماری کمیٹیز ہیں یہاں بھی بھی سرکاری ملازمین آکی جھوٹ بولتے ہیں اور وہ حکومت حکومت عباد کی خلاف ہو جو ہیں دنیا کے کوئی سی برسرونٹ جو ہیں وہ اپنی حکومت کے خلاف سرکاری نہیں دیتے ہیں اور یہ جو اپریشنز ہوتے ہیں ریجیم چینج کے یا دیگر جو کرنڈیسٹائن کرائمز کرتے ہیں یہ یا سی ای ای کے دن کرتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہوتے ہیں کہ وہ پبلک کو اعتباد میں لے کے بتاتے ہیں کہ امریکہ کے مفادات کو یہ ضرورت کی کہ یہ عمل ہونا چاہیے مرمت صاحب کالا عمد میر صاحب نے ایک انٹرویو میں کھا ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی تحریک انصاف کا رینوہ گیا اس نے مفامت کی بات کی تو اس حوالے سے کیا گئیں گے آپ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ کوئی رینوہ گیا ہے اور اس نے مفامت کی بات کی اور اگر اسی نے کوئی اپنی بسکن کے مطابق بات کی ہیں اس کو مرات امت نہیں ملنے لیکن کہا گیا ہے کہ خان صاحب نے اس کی کافی ٹھیک 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 پر آس کی لگائی ہے کہ مفامت کوئی شعور اور بھی اگر شخص جب خان کے پاس جائے گا آج کل کیانات میں اور انہوں نے کہے گا کہ مفامت کریں تو یا تو وہ پاگت ہوگا یا خیبتی ہوگا کیونکہ مفامت تو تب ہوگی یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے نہ یہ ابھی تک انہوں نے ہمیں سونی اتیاد کونسل کا سٹیٹس دیا ہے نئے الیکشن کمیشن نے دیا ہے نہ انہوں نے ہمیں الیکشن لڑنے دیا صحیح طریقے سے الیکشن لڑا جیتے ہیں تو انہوں نے مینڈیٹ ٹھولی کیا اس کے بعد انہوں نے یہ مزیراعظم کوئی صدر کوئی یہ بن گئے ہیں آگے سے ہمارے برکرد خواتین دریفتار ہیں تو انہوں نے مفامت کی ہم کس طرح خان کو کہہ سکتے ہیں لہذا اگر خان صاحب کا ردی عمل یہی ہوا ہوگا اگر یہ بات اس طرح عید کے بعد اعتجاجی تحریک یا لانگ مارچ کی جانے کیا ان کے بعد ہماری فل فلج اعتجاجی تحریک ساتھ بتائیے گا ڈونال لوگ کے ایک ہی بیانج اس نے چار پانچ باتیں کہ ہم میں سے ایک کو فکر کر کے دوسری سائفر بیانیاں بنایا جا رہا ہے کہ سائفر کیس ہے ہی نہیں جب سائفر کیس نہیں ہے تو خان صاحب اندر کس نہیں ہے سائفر کیس ڈونال لو نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے یہ سلطانہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ سائفر جو ہے اس کے میررس کیا ہے اور ایک دو دن کی بات ہے آپ کے ساتھ میں فیصلہ جائے اچھا لاصلی بتائیے گا مروت صاحب تیس مارچ کو آپ لوگ جلسہ کرنے جا رہے ہیں اسلامات میں آپ کو سی بتاریاں سوپی گئی ہیں تو کس طریقے سے تیاریاں اس وقت ہو رہی ہیں کیا آپ پورے پاکستان سے جو کارکرانے پہنچیں گے کیا اس حوالے سے لائے ہوئے ہیں ہم پورے پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے برکرہ اور پورے پاکستان کو اپیل کرتے ہیں یہ تیس مارچ کا جلسہ ہے انشاءاللہ یہ پورا من جلسہ ہوگا ہم انتظامیہ کو گارنٹیز دیں گے عدالت کو گارنٹیز دیں گے ہر قسم کے سر پسندی سے فتنے سے فساد سے پاک ہوگا ہم لائفز کا انتظام کریں گے اور انشاءاللہ افطاری کے بعد جو ہیں لوگ ویسی شغل میلہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے احتجاج میں آئیں آپ کو ہم جیسے لوگ ملیں گے اور ہماری باتیں سننے کو ملیں گی ہماری فریاد سننے کو ملیں گی جو ہمارے ساتھ تلم جبر ہو رہا ہے دس تیس تاریخ کا جو جلسہ ہے اس میں پورے پاکستانیوں کو شمولیت کی دعوت دیں گے تو اگر ایس مائن پارکی اپریٹ گرنڈ آپ کو دیا جاتے ہیں تو فل ہو جائے گا اتنا آسانی سے میرا خیال ہے انشاءاللہ جو ہی آئی کورٹ فیصلہ کرے گی تو فوراں جو ہیں ہم لوگوں کو شمولیت کی دعوت دیں گے اور جب ایک دفعہ تمام چیز انتظامیہ اور عدالت کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے تحت اور قانون کے دہرے میں ہوگی تو لوگوں کا ڈر خوف بھی نہیں ہوگا کہ کوئی تشدد ہوگا تو انشاءاللہ جو ہی عدالت آلیا کا آرڈر ہوگا اس کے بعد ہم پریس کانفرنس کے ذریعے عوام کو دعوت دیں گے عمران خان کی رہائی کب تر دیکھ رہے ہیں ایت سے پہلے انشاءاللہ ایت سے پہلے نے عدالت کو آگاہ کیا کہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب ہمیں ڈیڑھ کلومیٹر پہلے اپنی گاڑیوں سے اتار دیا جاتا ہے اس روڈ پہ اس روڈ پہ گدہ گاڑی چلتی ہے موٹسائیکل سوار ٹریکٹر ٹرالیاں بسیں سب کچھ سب لوگ جا سکتے ہیں لیکن خان کے وقت علاقہ اتارا جاتا ہے ہمیں اپنی گاڑیوں سے اتار کے ڈیڑھ کلومیٹر اس رمضان میں ہم پیدل جاتے ہیں پھر ملاقات کے بعد پھر اپنی گاڑیوں کے پاس واپس ڈیڑھ کلومیٹر آتے ہیں لہٰذا جس پہ جسٹس سب نے اس کا بھی نوٹس لیا اور اس حوالے سے بھی وضاحت طلب کی ہے شریف ظلمروہ صاحب سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے جو سپریم کورٹ میں پیٹیشن دائر کی ہے اس میں آپ کیا کہتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب کو اس بینچ کا حصہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ رات کو حامد علی خان نے شازیب خانزادہ کے پروگرام میں کہا ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب اس بینچ کا حصہ ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کا کیا اس پر رہے ہیں حامد علی خان کون ہے حامد خان صاحب اچھا دیکھیں وہ میری میں نے تو اپنی ریٹ پیٹیشن میں ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہے اس کا آپ ذکر کر رہے ہیں لیکن ہمارا استعدلال یہ رہا ہے کہ سپریم گورڈ کے ایک پانچ میں انبر بینچ نے تو عزار اکیس میں ایک حکم نامہ صادرگیہ تھا ایک کانسٹیوشنل ایک پیٹیشن میں سی ایم اے چار سنوے سی ایم اے چار سنوے اور اس میں پیرا نمبر سکس ہے جس میں بینچ نے یہ کہا تھا کہ پھر یائی امران خان سے وابستہ کیسز سے مطالقہ جتنے بھی کیسز ہیں ان میں محترم چیف جسٹس صاحب کو جو موجود ہے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو نہیں پیٹھنا چاہیے مروت صاحب علی امین گندہ پور صاحب صاحب نے ایک بیان دیا ہے رشوت کی حوالے سے جو بندہ آپ سے رشوت مانگتا ہے آپ اس کے سر میں اینٹ دے ماریں اور اگر کوئی پوچھے تو کہنا لی امین نے کہا تو کال ایک عورت نے ایک بین ازیر انکم سپورٹ کا بندہ تھا اس کے سر میں شیشہ دے مارا اور سر پھٹ گیا کال سے تصویر وائرل ہے تو سر اگر کوئی اس سے بڑا نقصان ہو جائے یہ کہاں پہ انہوں نے مارا رہا ہے سر یہ کیپی میں سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی ہے سر اس کے بعد اس کے اوپر یہ پروپوگنڈا دیا گیا مروس صاحب ایڈ کر لیجئے گا فیصل کریم کنڈی بزشتہ دنوں کہہ رہے تھے اگر علی امین گندہ پور نے یہ بیان دیا ہے جب علی امین گندہ پور رشوت لے گا تو اس کے سر میں اینٹ کون مارے گا یہ سوالات ہیں کہ فران کے سر پہ کون اینٹ مارے گا یہ چیف منسٹر صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ ریٹوریکل ہیں یہ بیسیکلی رشوت خوروں کو وارن کر رہے ہیں کہ اگر آپ اس طرح کام کریں گے تو لوگ مستعیل بھی ہو سکتے ہیں اس بیان کا مقصد یہی ہے یہ تو پریکٹیکلی وہ تو نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی آئے تو آپ اینٹ اٹھائیں اور سر پہ مارنا شروع کر دیں بیسیکلی وہ سرکاری ملازمین کو رشوت مانگنے والے کو تنبیہ دے رہے ہیں کہ لوگوں کو اس پہ مجبور نہ کریں کہ آپ رشوت لینے کے چکر میں لوگوں سے مار کرنا شروع کر دیں آپ اس پیغام کی نقوی معنی کی وجہ اس پہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ چیف منسٹر پورے سوپے کے سرکاری ملازمین کو وارن کر رہا ہے اب آپ آگئے اس پہ کہ جناب وہ صحیح معنوں میں یہ تشبی دے رہا ہے کہ جی جو آئے با سینٹ اٹھائے چیف منسٹر صاحب کا یہ مطلب نہیں تھا چیف منسٹر صاحب کا مطلب یہ ہے کہ تمام سرکاری ملازمین آگاہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے فرائز کی انجامدہی کے دمران بے ایمانی کرنے کی کوشش کی عوام کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو عوام کی طرف سے جو بھی رتیم عمل آئے گا حکومت جو ہیں پاکستان تحریکی انصاف کی ایسے لوگوں کے شکایات کا اضالہ کرے گی اس وقت زائد کشکوری ایک صحافی ہیں ان کی جانب سے خبر دی گئی ہے جیل حکام کو کوڈ کر کے کہ خان صاحب نے شاید 35 لاکھ کا کھانا چھے مہینوں میں کھایا ہے تو کیا ایک پوسیبل ہے ایک شخص کے لئے 35 لاکھ کا کھانا آپ صحافی خبریں بناتے ہیں 35 لاکھ کا کھانا خان صاحب کوئی مولانا فضرمان تھا جو چھے مہینے میں 35 لاکھ کا کھانا کھایا ہے کافی سینئر صافی ہیں اگر محترم نے کوئی ایسا دعویٰ کیا ہے زائد کشکوری صاحبیں کافی سینئر صافی ہیں میں اب اس سوال کا جواب تب دوں گا جب میں یہ معلوم کرنوں کہ چھے مہینے میں ہم نے کتنے پیسے خان کیلئے جمع کیے ہیں اور جیل حکام سے بقیدہ ویریفائی کر کے پھر میڈیا کو جواب دوں گا لیکن یہ بارحال 35 لاکھ خان صاحب جیسے کہ فائد سوار آدمی سے یہ توقع کرنا یا 35 لاکھ اور پھر ان کا کھانا کیا ہوتا ہے دعی ان کو پسند ہیں دعی وہ کہتے ہیں سبزیاں ہیں اور گوشت خان صاحب نے مرمت صاحب یہ بھی کہا ہے کہ پانچ ماہ تک میں جیل کے اندر رہنے کے لئے تیار ہوں میں منٹلی اس وقت پریپیر ہوں تو پانچ ماہ کے بعد ایسا کیا ہوگا جس کے بعد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت ختم ہو جائے گی میرا خیال ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ننگی پیٹ پر پڑھنے والی ہے وہ مشکل پیس لے کیا ہوں گے میں گئی ہوگی تاکہ یہ جو بطنوانی سے پیسے کما سکے وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جب تک قوم کی کال نہیں اتھاریں گے سولہ ماہ میں اپنے دور حکومت میں یہی کیا کل جو ڈیفیکٹیو وزیراعظم نے بیان دیا ہے اب آپ دیکھیں گے نیپرانی جلاز بڑھا لیا ہے بیجلی کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں آلڑی غریب عوام کے دسترس سے باہر ہیں بیجلی کاسود پھر گیز جو ہیں وہ آلڑی دو ماہ میں ڈبل ہو چکا ہے جون کے آنے تک دو چیزیں ہوں گی ایک تو بلبلاتی ہوئی عوام ہوگی پریشانی ہوگی مہنگائی سے اور بدامنی سے اور دوسری جو ہے جو بیڈن کی حکومت جو ہے وہ چونکہ بادیوں نظر میں لگ رہے کہ جا رہی ہے اور ان کی حکومت جو بھی صدر پاکستان دنیا بر میں یہی ایک طریقہ ہے کہ دو تین ماہ جب رہ جاتے ہیں تو عملا اقتدار کا سورج غروب ہو جاتا ہے اور براکرسی اور اسٹیبلشمنٹ پر ہر ملکی اپنی کر رہی ہوتی ہے لہذا ہمیں امارا خیال یہ ہے کہ جن کے بعد جو بیڈن کا جو اثر ہوگا وہ زائل ہونا شروع ہے یعنی مروض صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی پرمپ کے صدر بننے سے مشروع ہے خان صاحب کی رہائی جو ہے نا بنیادی طور پر مشروع ہے پاکستانیوں کی اتجاج کے عمل میں شرکت سے تیس مارچ کو جتنے پاکستانی زیادہ نکلیں گے اتنا ہی خان کی رہائی کا اور بینڈیٹ کی ریکوری کا کیس ہمارا مضبوط ہوگا تو میں تمام پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں تیس مارچ کو ایسے نکلو بگو لو کی طرح نکلو ایسے نکلو جیسے جنون ہی نکلتے ہیں ایسے نکلو جس طرح پاکستان ہی نکلتے ہیں اور تیس مارچ کو دس بجے آپ ایٹی آئی کے جلسے میں شرکت کرو اور بتا دو ان کو کہ قوم نہ آپ کو اپنا منڈیٹ جو ہے چین نہیں دے گی اور نہ یہ قوم جو ہے آپ کے جرائم کو ماف کرے گی جتنے باری تعداد میں پاکستانی آئیں گے فیملیز آئیں گی دنیا دیکھیں گی انشاءاللہ تیس مارچ کو پاکستانی جو ہے خان کے لیے اور اپنے مستقل کے لیے نکلے ہیں ڈونلل لو کے بیان کو کیسے دیکھتے ہیں سیاسی جماعتوں کے نائیٹیو ہے کہ جو پی ٹی آئی او اس کے ساتھ مکفاتے عمل ہو رہے ہیں یا رامر تھوڑے دردن خودی برطاست کالو وہ حکومت میں تو آپ عدالتوں اور جلوں کے چکر کارٹر ہیں انشاءاللہ تعداد میں مرات خودی برطاست کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے جبکہ آپ کی جماعت کو ملنے کی اجازت دی گئی ہے ایم سے بھی مجھے گا وعدت میں یہ بہت اجازت میں مل گئی ہے ایم ہے ہماری جماعت کو بھی مل گئی ہے آپ آزالت میں تھی نہیں ہے 26 تاریخ تاں پاکستانی کیا مکفات کے عمل ہے؟ مروس سب بھی ایک سوال کرے مکفات کے عمل ہے مروس سب بتائیے گا کیا اب تک وہ کیوں باہر نہیں آئے اور خان نے ان کو پیغام بیجا ہے کہ وہ باہر آئیں اور مضاہمت کریں میں سمجھتا ہوں کہ اب سب کو باہر آنا چاہیے یہ ڈر اور خوف کہ بادل تب ہی ہٹیں گے جب سب اپنی جان پر یہ فیصلہ ہی کر لے کہ جو ہونے ہونے دیں کیا ہوگا اور تب ہی کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ وہ پکڑیں گے اقواہ کریں گے ماریں گے پیٹیں گے لہٰذا اب آنا چاہیے تمام لیڈرز کو باہر تمام لیڈرز کو باہر آنا چاہیے ماں سوائے ہمارے سوات کے جو ہیں مراد سعید صاحب کے ان کے حوالے سے میں خود مطمئن نہیں ہوں باقی بلیہ ہی کیا دیں گے